اب ہم مائی ایس پیل میں اپنی فرسٹ پیوری کو رن کرتے ہیں اور اپنی ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنے کے لئے ڈیٹا بیس کو ہم نے جس لکھنا ہے کریٹ ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس کا نام لکھ کے یہ سیمی کالن لگا دے رہے ہیں سیمی کالن جو ہے ہمارے پاس ورک کرتا ہے ایز اپ پول سٹاپ جیسے ہم کسی سینٹینس کو یہ کسی سٹیٹمنٹ کو لکھنے کے بعد پول سٹاپ لگاتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے مائی ایس پیل ورک بینج میں جب ہم اپنی ڈیٹا بیس کو کریٹ کریں گے یا کوئی بھی ہم کیوری جو ہے رن کریں گے تو کوری لکھنے کے بعد ہمیں سیمی کالن لگا رہا ہے سیمی کالن آپ کے پاس پول سٹاپ کے طور پر کام کرے تو رن کرتے ہیں ہماری فرسٹ کیوری اور کریٹ کرتے ہیں اپنی فرسٹ ڈیٹا بیس اب ہم اپنے مائی ایس پیل ورک بینج کو اپن کر لیتے ہیں اپن کر کے اس ونڈو کے بارے میں تھوڑا سا اور جان لیتے ہیں یہ کیا کیا یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ٹیبز نظر آ رہے ہیں اور ٹیبز کے نیچے آپ کے پاس کچھ فائلز نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو کوئی بھی ایس پیل سے ریلیٹیڈ کوئی بھی آپ کو فائل چاہیے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ پلس والے سائن پر کلک کرتے ہیں تو پلس والے سائن پر کلک کرنے کے سکیماز جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں آپ کے پاس کتنے ڈیٹا بیسیز ہیں اور ان ڈیٹا بیسیز میں کون کون سے ٹیبلز موجود ہیں اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہاں پہ ٹیبلز والا آپشن ہے ٹیبلز پہ کلک کروں تو یہاں پہ سسٹم کی کنفیگریشن والا ٹیبل ہے ابھی ہم نے اس کو نہیں چیرنا جیسے ہی یہاں پہ کوئی جو کمانڈ رن کریں گے اس کے اکارڈنگ آپ کو یہاں پہ آؤٹپٹ شو ہوگی تو یہاں پہ اس کے سکیماز میں وہ ٹیبل شو ہو جائے گا جو ہم اپنی کوئی کو رن کریں گے اس سے ریلیٹیو یہ والا جو ونڈو ہے آپ اس ونڈو کو یہاں سے ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے تینوں ونڈوز ہائیڈ کرنے کے لیے لیفٹ والی رائٹ والی اور باٹم والی میں یہاں سے لیفٹ ونڈو کو ہائیڈ کر دیتا ہوں اور یہ جو ہے ہمارے پاس ونڈو پینل جو ہے وہ تھوڑا وائیڈ ہو جاتا ہے جس پہ ہم نے اپنی ہم نے اپنی کمانڈز کو رن کرنا ہے اب یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم اپنی کمانڈز کو رن کرنے والے اب یہاں پہ میں کریئیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اپنی نیو ڈیٹا بیس کو تو میں یہاں پہ کریئیٹ کرنے کے لیے لکھتا ہوں کریئیٹ اور سیمی کولن لگا لیتا ہوں تو یہ میرے پاس میں نے ایک ڈیٹا بیس کرنے کے لیے ایک جو ہے کمانڈ دے دی ہے کہ کرنا چاہ رہا میں ڈیٹا بیس کو جو کہ ٹیمپون کے نام سے ہو یعنی کہ ہماری کوئی بھی ڈیٹا بیس ہو اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کر کے میں اس ایکزیکیوٹ والے جو آپشن ہے اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ دو ہیں یلو والے آپشنز اب ان دونوں کا کیا مقصد ہے ہم ون بے ون ڈسکس کرتے ہیں اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور کلک کر کے ڈیٹا بیس ہو گئی ہے اور یہاں پہ یہ ٹک کا نشان ہے اور ون رو ایفیکٹیڈ ہے یعنی کہ ایک رو سے ریلیٹیڈ ڈیٹا ہے تو یہ آپ کی فرسٹ ڈیٹا بیس ہوگی جو کہ کریٹ ہو گئی ہے اب اسی طریقے سے اگر میں اور ڈیٹا بیس کریٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی اب یہاں پہ میں لوگر کے اس لیٹر میں لکھتا ہوں کریٹ ڈیٹا بیس سمی کولن اور میں اگر دیکھیں زوم آؤٹ کرنے پہ اگر میں یہاں پہ execute کرتا ہوں تو آپ کو وہ code show جو ہے کرے گا وہ error code show کرے گا 1007 اور کیا ہے جی cannot create database temp1 database exist کیونکہ یہ جو ہے آپ کا جسٹ جو آپ نے پہلے execute کر دیا اسی سے related ہے آپ نے اگر سیکنڈ اپنی command کو execute کروانا اس کے لیے آپ کو highlight کرنا پڑے گا اپنی database کو highlight کرنے کے بعد آپ یہ second option جو ہے execute the statement under the keyboard cursor یہ جو keyboard cursor کے under ہے یعنی کہ جو highlighted ہے ہم اس command کو run کروانا چاہتا ہوں اس کو میں execute کروں گا اور execute کرنے پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہے کہ میری database جو ہے temp2 وہ بھی create ہوگے اب یہاں میں ایک میں نے جو command run کی ہے وہ کی ہے اپر case letter میں ایک میں نے کی ہے lower case letter میں دونوں طریقوں سے ہماری جو command ہے وہ run ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ case sensitive نہیں ہے mysql کا workbench آپ اس کو upper case letter میں بھی اپنی command کو run کر سکتے ہیں lower case letter میں بھی command کو run کر سکتے ہیں but the thing is اگر آپ کس letters میں command کو run کریں گے تو آپ کو ایک bold کر کے اور ایک highlighted form میں شو ہوگی تو ہم کیولی جو ہے وہ upper case letters use کرتے ہیں اپنی command کو run کرنے کے اب یہاں پہ schemas میں یہ کس طریقے سے tables شو ہوں گے میں یہاں پہ right click کر کے refresh کر لیتا ہوں refresh کرنے پہ میں tables کی form میں جاتا ہوں جیسے ہی میں نے refresh کیا ہے یہاں پہ میرے پاس temp1 اور temp2 کی جو schemas ہیں وہ شو ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا leather table create ہو گیا ہے اور یہ ہمارا leather table create ہو گیا ہے تو اس طریقے سے ہم اپنی command کو جو ہے run کرتے ہیں اور اپنی database create کرتے ہیں ٹیک ہماری پری یہ ہے کہ ہم نے جو create کی ہے پہلے یا databases جو ہم نے create کی ہیں ان کو delete کرنا چاہتے ہیں تو delete کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں drop database جو database آپ نے create کر لی ہے جو آپ delete کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے drop database لکھیں گے اور database کا نام دینے کے بعد جو آپ نے name دیا ہے create کرتے ہوئے database کو آپ نے same name دے دینا ہے اور اس کے بعد بھی اپنے semicolon لگانا نہیں بھولا یہ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ semicolon جو ہے یہ آپ کی query کو run کرنے میں help out کرے گا اگر آپ یہ semicolon نہیں لگائیں گے تو وہ آپ کو error show کر دے گا اور آپ کو output show نہیں ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی queries کو delete کر سکتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے commands run کی ہوئی ہے یا databases create کی ہوئی ہم اس کو delete کیسے کر سکتے ہیں ان databases کو delete کرنے کے لیے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں drop database database کا نام کیا ہے جو ہم delete کرنا چاہتے ہیں that is temp1 semicolon اور میں اس کو select کر کے execute کرتا ہوں تو یہ میری temp1 جو ہے وہ delete ہو گئی ہے آپ اگر output والے panel میں نہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ پہلے ہمیں temp1 show ہو رہی تھی schemas بھی لیکن اب یہاں پہ temp2 just show ہو رہی ہے یعنی کہ temp2 ابھی database موجود ہے but ہم نے temp1 جو ہے وہ delete کر دی ہے drop کر دی ہے اب اسی طریقے سے میں temp2 کو delete کرنا چاہوں تو اس کے لیے اگر میں اپر کس لیٹر میں لکھوں تو یہ ہے جی drop database temp2 semicolon اور میں اس کو select کر کے execute کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں schemas کے panel میں کہ جو ہماری temp2 والی database ہے وہ بھی greet ہو گئی ہے اب case sensitive کی بات کر رہے تھے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے command دی ہے اپر case letter میں لیکن اس کو drop کی ہے lowercase letter میں یہاں میں میں نے lowercase letter میں command run کی تھی پہلے پھر اس کو drop کیا ہے اپر case letter میں کی تو یہاں پہ کوئی issue نہیں create ہوا ہمارا code جو ہے وہ run ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ sql جو ہے وہ totally case sensitive نہیں ہے اب ہم نے databases جو ہے وہ delete کر دی ہیں اب ہم create کرتے ہیں database 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 اور میں اس کو run کرو ہوں تو execute کروانے پہ یہاں پہ میں اس کو fresh کروں تو یہ میری college کے نام سے database ہے تو اس طریقے سے ہم اپنی databases کو create بھی کرتے ہیں اور delete بھی کر دی ہے موسیقی